السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے قرآن پاک کا ترجمہ قرآن پاک کو سمجھنے میں اپنی زنگی کو بہتر بنانے میں مدد دے رہا ہوگا ویورز ہم نے پانچوے پارہ کا پندرمہ رکو شروع کیا تھا جس کے دو لیسن ہو چکے ہیں آج اگلا لیسن دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اس رکو میں اللہ پاک شرک کے بارے میں اور شیطان کی چالوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے تو دیکھتے ہیں اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے اپنا لیسن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعیدہم وہ شیطان وعدے کرتا ہے ان سے جو منیہم اور امیدے دلاتا ہے انہیں وما یعیدہم الشیطانو اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان اللہ مگر غرورا فریب گا یعنی شیطان جوٹی امیدیں دلاتا ہے جیسے انسان ترہائی میں سوچتا ہے اور اس کو خیالات آتے ہیں کہ ہاں میں اس طرح سے کروں گا تو اتنی شورت ملے گی اتنی عزت ملے گی اتنی دولت ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا تو یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں اور یہ جوٹی ہوتی ہیں امیدیں جو کہ شیطان مردود مومن کا ایمان لینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے انسان کو اس کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا اور اس کو ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ کا مستحق بنا دینا اولائے کا یہی لوگیں مَأْوَا ہوں جن کا ٹھکانا جہنم دوزخ ہے وَلَا يَجِدُونَ اور نہ پائیں گے عنہا اس سے محیصہ نکلنے کی جگہ اور اللہ پاکیا فرما رہا ہے کہ جو شیطان مردود کی بات ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانا صرف جہنمی ہے جو کہ وہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکتے اور جو سچا پکا مومن ہے اس کو کوئی بھیکا نہیں سکتا یہ ہم جیسے جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے ہیں وہ جلدی ہی بھیکاوے میں آ جاتے ہیں اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اللہ پاک ہمیں سچا پکا مومن بنائے تاکہ ہم ان بھیکاووں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں آج کا لیسن یہاں تک نیکس انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی ایمان اللہ